صحیح کہتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے مجھے اپنی ناک کی بناوٹ ٹھیک نہیں لگتی تھی اور میں اپنے ڈریکٹر سے کہتا تھا کہ مجھے دوسرے اینگل سے لیں بلاخر میں نے اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری کروائی لیکن اس کے بعد میری ناک اتنی بگڑ گئی کہ مجھے دوبارہ اس کا اپریشن کروانا پڑا دوستو یہ الفاظ ہے مشہور اداکار زید احمد کے زید احمد کافی عرصے سے اداکاری کر رہے ہیں مگر بہت ہی کام لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس شعبے میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ناک کی پلاسٹک سرجری بھی کروائی ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی پرشانی اٹھانی پڑی کچھ عرصہ پہلے زید نے اپنے ایک ویلاغ میں اس بات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مداہوں کو بغیر کسی وجہ کے پلاسٹک سرجری نہ کروانے کا مشورہ دیا ہے زید احمد نہیں بلکہ دنیا بار کے مشور اداکارہ اور اداکار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں جس کے اکثر سنگین نتائج نگلتے ہیں اور ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے آج ہم ایسی اداکاروں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے چہرے کی نقش تبدیل کرنے میں سرجری کا سارا لیا اور بعد میں بہت زیادہ پچتا ہے دوستو اداکارہ پرینکا چوپڑا کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ناک کی سرجری کروائی تھی تو ڈاکٹر کی ایک چھوٹی سی غلطی سے ان کی ناک کی ہڈی خراب ہو گئی تھی اس کے بعد انہیں اپنا چہرہ دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں کہ کوئی اور اس صورتحال سے ان کے ہاتھ سے تقریباً فلمیں نکل گئیں بلکہ اپنے چہرے کے نقش و نگار تبدیل ہونے کے بعد انہیں سالو ذہنی تناؤ سے گزرنا پڑا دوستو انوشکہ شرمہ نے بھی خود کو پرفیکٹ بنانے کے لیے اپنے ہونٹوں کی سرجری کروائی تھی لیکن انہوں نے اس بات سے ہمیشہ انکار کیا ہے لیکن کچھ عرصہ بعد انوشکہ نے سرجری کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سرجری کروانے پر افسوس ہے اور غلط بیانی پر بھی لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میرے مداہوں کو یہ پتا چلے کہ میں مکمل انسان نہیں ہوں